کورما مسالہ بنانا ہوا بہت آسان وہ بھی چند ہی منٹوں میں زیبز کچن کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا بلکل نہ بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبز کچن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں گھر پر گورما مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے ان اجزاء کو بڑے دھیان سے نمک کیجئے گا اس کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا خوشک دھنیا چار کھانے کے چمچ سانف ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ ایک کھانے کا چمچ الائچی پندرہ عدد لانگ پندرہ عدد جیواتری سات ٹکڑے اس میں ہم بڑے اور چھوٹے مکس لیں گے جائفل ایک ادد دار چینی کا ہم پانچ انچ کا ٹکڑا لیں گے بڑی الائچی سات ادد لال مرچ چار کھانے کے چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ تیز پتہ تین ادد فلفل دراز یا پپلی دو ادد اور بادیان کا پھول ایک ادد یہ تھے جی اجزہ آئیے اب ہم مسالہ بناتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا گرائنڈر اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو شامل کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے زیرہ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال لیں گے سانف پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے کالی مرچ اب آپ نے یہاں پر خیال لکھنا ہے کہ لونگ ہم نے لیے تھے پندرہ جن میں سے ہم دس شامل کریں گے اور پانچ بچا لیں گے اور بلکل اسی طرح سے ہم نے الائچیوں کو بھی دس شامل کیا ہے اور پانچ کو ہم نے بچا لیا ہے جو کہ ہم بعد میں یہ دیکھیں جی ہم نے پانچ پانچ جو ہیں وہ بچا لی ہیں ہم ان کو بعد میں شامل کریں گے اتنی دیر ہم بادیان کا پھول ہم اس کے اندر شامل کریں گے فلفل دراز یا پھر پپلی اس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے شامل کیا جائفل کو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ان ساری چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اب باری آئے گی جوہتری کی آپ دیکھیں کہ اس میں بڑے اور چھوٹے پیس دونوں طرح کے مکس ہیں جو میں کے شروع میں آپ سے ذکر کر چکا تھا اس کے بعد خوشک دھنیاں ہم نے لیا ہے دیسی مل جائے تو گیا ہی بات ہے دیسی تھوڑا سا مشکل سے ملتا ہے لیکن ڈھوننے سے مل جائے گا بڑی الائچی ہم اس کے اندر شامل کریں گے بڑی الائچی ہم نے شامل کی اس کے بعد ہم جو دار چینی ہے اس کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے تاکہ یہ پسنے میں آسانی ہو ان ساری چیزوں کو ہم نے اس میں شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پر مسالہ جو ہے وہ تھوڑا موٹا رہ گیا ہے آپ اس کو نکال کے چھان کے اس کو ایک دفعہ دوبارہ گرائنڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ہمارا جی ہم نے اس کو اچھا طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر پس چکا ہے ہم اس کو ایک الگ برطن میں نکالیں گے تاکہ جو باقی اجزاء ہیں ان اجزاء کو بھی اس کے اندر مکس کیا جا سکے جرسا کہ ہم نے جو الائچیاں بچا کے رکھی تھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پھر ہم نے لانگ وہ شامل نہیں کیے تھے پانچ ان کو بچا لیا تھا وہ شامل کیے نمک بھی اب ہم شامل کریں کیونکہ یہ آلریڈی پسی ہوئی چیزیں ہیں لال مرچ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اور جو تیز پتہ ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طرح سے کر لیں گے جتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں آپ ان کو کر لیجئے بہت زیادہ چھوٹے بھی نہ کیجئے گا لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس میں چھوٹے چھوٹے ان کے پیسز کر کے آپ اس کو اس میں شامل کر لیں اور سارے مسالہ جات کو اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب آپ کسی بھی ایر ٹائٹ جار کے اندر اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جب بھی کورما بنائیں اس کے اندر اس مسالے کو شامل کریں اور دھیر ساری دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ہمیں لازمیں بتائیے گا کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ